قرآن مجید کا چالیساں سورہ سورہ مومن خدا نہیں ہے اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے اللہ کی نشانیوں میں صرف وہ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہو گئے ہیں لہٰذا ان کا مختلف شہروں میں چکر لگانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان سے پہلے بھی نو کی قوم اور اس کے بعد والے گروہوں نے رسولوں کی تقزیب کی ہے اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ اسے گرفتار کر لیں اور باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کیا ہے کہ حق کو اکھاڑ کر پھیک دیں تو ہم نے بھی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو تم نے دیکھا کہ ہمارا عذاب کیسا تھا اور اسی طرح تمہارے پروردگار کا عذاب کافروں پر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں جو فرشتِ عرشِ الٰہی کو اٹھائی ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موین ہیں سب حمدِ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور سائیبانِ ایمان کے لیے استغفار کر رہے ہیں کہ خدایہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر محید ہے لہٰذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کا اتباہ کیا ہے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے پروردگار انہیں اور ان کے باپ دادا ازواج اور اولاد میں سے جو نیک اور صالح افراد ہیں ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ بے شک تُو سب پر غالب اور صاحبِ حکمت ہے اور انہیں برائیوں سے محفوظ فرما کہ آج جن لوگوں کو تُو نے برائیوں سے بچا لیا گویا انہیں پر رحم کیا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے روز قیامت پکار کر کہا جائے گا کہ تم خود جس قدر اپنی جان سے بیزار ہو خدا کی ناراضگی اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے کہ تم کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر اختیار کر لیتے تھے وہ لوگ کہیں گے پروردگار تُو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندگی عطا کی تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے تو کیا اس سے بچ نکلنے کی کوئی سبیل ہے یہ سب اس لیے ہے کہ جب خدا واحد کا نام لیا گیا تو تم لوگوں نے کفر اختیار کیا اور جب شرک کی بات کی گئی تو تم نے فوراں مان لیا تو اب فیصلہ صرف خدا بلند و بزرگ کے ہاتھ میں ہے وہی وہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے اور اس سے وہی نصیت حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے لہٰذا تم خالص عبادت کے ساتھ خدا کو پکارو چاہے کافرین کو یہ کتنا ہی ناغوار کیوں نہ ہو وہ خدا بلند درجات کا مالک اور صاحبِ عرش ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے بھئی کو نازل کرتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے جس دن سب نکل کر سامنے آ جائیں گے اور خدا پر کوئی بات مخفی نہیں رہ جائے گی آج کس کا ملک ہے بس خداِ واحد و قہار کا ملک ہے آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور آج کسی طرح کا ظلم نہ ہو سکے گا بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آنے والے دن کے عذاب سے ڈرائیے جب دم گھٹ گھٹ کر دل مو کے قریب آ جائیں گے اور ظالمین کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا جس کی بات سن لی جائے وہ خدا نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی باخبر ہے وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں بے شک اللہ سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے جو ان سے زیادہ زبردست قوت رکھنے والے تھے اور زمین میں آثار کے مالک تھے پھر خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی گرفت میں لے لیا اور اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آتے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا تو پھر خدا نے بھی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ بہت قوت والا اور سخت عذاب کرنے والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساب بھیجا ہے فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو ان سب نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر اور جھوٹے ہیں تو پھر اس کے بعد جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جو ان پر ایمان لے آئیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو اور کافروں کا مکر بہرحال پھٹک جانے والا ہوتا ہے اور فرعون نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کا خاتمہ کر دوں اور یہ اپنے رب کو پکارے مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ تمہارے دین کو بدل نہ دیں اور زمین میں کوئی فساد نہ برپا کر دیں اور موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ حاصل کر رہا ہوں ہر اس متقبر کے مقابلے میں جس کا روز حساب پر ایمان نہیں ہے اور فرعون بالوں میں سے ایک مرد مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا یہ کہا کہ کیا تم لوگ کسی شخص کو صرف اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے اور اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا عذاب اس کے سر ہوگا اور اگر سچا نکل آیا تو جن باتوں سے درا رہا ہے وہ مسئبتیں تم پر نازل بھی ہو سکتی ہیں بے شک اللہ کسی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کی رہنمائی نہیں کرتا ہے میری قوم والوں بے شک آج تمہارے پاس حکومت ہے اور زمین پر تمہارا غلبہ ہے لیکن اگر عذابِ خدا آ گیا تو ہمیں اس سے کون بچائے گا فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو میں خود سمجھ رہا ہوں اور میں تمہیں عقل مندی کے راستے کے علاوہ اور کسی راہ کی ہدایت نہیں کر رہا ہوں اور ایمان لانے والے شخص نے کہا کہ اے قوم میں تمہارے بارے میں اس دن جیسے عذاب کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں جو دوسری قوموں کے عذاب کا دن تھا قومِ نوح قومِ آدھ قومِ سمود اور ان کے بعد والوں جیسا حال اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے اور اے قوم میں تمہارے بارے میں بہامی فریاد کے دن سے ڈر رہا ہوں جس دن تم سب پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا بچانے والا نہ ہوگا اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے اور اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس آئے تھے تو بھی تم ان کے پیغام کے بارے میں شک ہی میں مبتلا رہے یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا اسی طرح خدا زیادتی کرنے والے اور شک کی مزاج انسانوں کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے جو لوگ کے آیاتِ الٰہی میں بحث کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے کوئی دلیل آئے وہ اللہ اور صاحبانِ ایمان کے نزدیک سخت نفرت کے حق دار ہیں اور اللہ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش انسان کے دل پر مہور لگا دیتا ہے اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک قلعہ تیار کر کہ میں اس کے اسباب تک پہنچ جاؤں جو آسمان کے راستے ہیں اور اس طرح موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میرا تو خیال یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں اور کوئی خدا نہیں ہے اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو آراستہ کر دیا گیا اور اسے راستے سے روک دیا گیا اور فرعون کی چالوں کا انجام سوائے ہلاکت اور تباہی کے کچھ نہیں ہے اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا کہ اے قوم والو میرا اتباہ کرو تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہوں قوم والو یاد رکھو کہ یہ حیات دنیا صرف چند روزہ لذت ہے اور ہمیشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا گھر ہے جو بھی کوئی برائی کرے گا اس سے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا اور جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرتے کے صاحب ایمان بھی ہو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہاں بلا حساب رخص دیا جائے گا اور اے قوم والو آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہو تمہاری دعوت یہ ہے کہ میں خدا کا انکار کر دوں اور انہیں اس کا شریک بنا دوں جن کا کوئی علم نہیں ہے اور میں تم کو اس خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو صاحب عزت اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے بے شک جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو وہ نہ دنیا میں پکارنے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں اور ہم سب کی بازگشت بالآخر اللہ ہی کی طرف ہے اور زیادتی کرنے والے ہی دراصل جہنم والے ہیں پھر انقریب تم اسے یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور میں تو اپنے معاملات کو پروردکار کے حوالے کر رہا ہوں کہ بے شک وہ تمام بندوں کے حالات کا خوب دیکھنے والا ہے تو اللہ نے اس مرد مومن کو ان لوگوں کی چالوں کے نقصانہ سے بچا لیا اور فرعون بالوں کو بترین عذاب میں کھیر لیا وہ جہنم جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون بالوں کو بترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب یہ سب جہنم کے اندر جھگڑے کریں گے اور کمزور لوگ مستقبر لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے تو کیا تم جہنم کے کچھ حصے سے بھی ہمیں بچا سکتے ہو اور ہمارے کام آ سکتے ہو تو استقبار کرنے والے کہیں گے کہ اب ہم سب کی منزل یہی ہے کہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے اس کے بعد جہنم میں رہنے والے جہنم کے خازنوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک ہی دن ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے تو جواب ملے گا پھر تم خود ہی آواز دو حالانکہ کافروں کی آواز اور فریاد بیکار ہی ثابت ہوگی بے شک ہم اپنے رسول اور ایمان لانے والوں کی زندگانی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی مدد کریں گے جب سارے گبہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس دن ظالمین کے لیے کوئی معذرت کارگر نہ ہوگی اور ان کے لیے لانت اور بدترین گھر ہوگا اور یقینا ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا ہے جو کتاب مجسمہ ہدایت اور صاحبانِ عاقل کے لیے نصیت کا سامان تھی لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے اور اپنے حق میں استغفار کرتے رہیں اور صبح و شام اپنے پروردگار کی ہمد کی تسبیح کرتے رہیں بے شک جو لو خدا کی طرف سے آنے والی دلیل کے بغیر خدا کی نشانیوں میں بحث کرتے ہیں ان کے دلوں میں بڑائی کے خیال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور وہ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی پناہ طلب کریں کہ وہی سب کی سننے والا اور سب کے حالات کا دیکھنے والا ہے بے شک زمین و آسمان کا پیدا کر دینا لوگوں کے پیدا کر دینے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بھی نہیں جانتی ہے اور یاد رکھو کہ اندھے اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے ہیں وہ بھی بدکاروں جیسے نہیں ہو سکتے ہیں مگر تم لوگ بہت کم نصیت حاصل کرتے ہو بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات پر ایمان نہیں رکھتی ہے اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ انقریب زلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لئے رات کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو اور دن کو روشنی کا ذریعہ قرار دیا ہے بے شک وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا شکریادہ نہیں کرتی ہے وہی تمہارا پروردگار ہے جو ہر شئے کا خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو تم کدھر بھیکے جا رہے ہو اسی طرح وہ لوگ بھیکائے جاتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو مستقر اور آسمان کو امارت قرار دیا ہے اور تمہاری صورت کو بہترین صورت بنایا ہے اور تمہیں پاکیدہ رزق عطا کیا ہے وہی تمہارا پروردگار ہے تو آلمین کا پالنے والا کس قدر برکتوں کا مالک ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے لہٰذا تم لوگ اخلاص دین کے ساتھ اس کی عبادت کرو کہ ساری تعریف اسی آلمین کے پالنے والے خدا کے لئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کے قابل بنائے ہوئے ہو جبکہ میرے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا اطاعت گزار بندہ رہوں وہی خدا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے پھر نتفے سے پھر جمع ہوئے خون سے پھر تم کو بچہ بنا کر باہر لاتا ہے پھر زندہ رکھتا ہے کہ تبانائیوں کو پہنچو پھر بوڑے ہو جاؤ اور تم میں سے باس کو پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے اور تم کو اس لیے زندہ رکھتا ہے کہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جاؤ اور شاید تمہیں آقل بھی آ جائے وہی وہ ہے جو حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے پھر جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جو آیاتِ الٰہی کے بارے میں چھگڑا کرتے ہیں آخر یہ کہاں بھٹکتے چلے جا رہے ہیں جن لوگوں نے کتاب اور ان باتوں کی تقزیب کی جن کو دے کر ہم نے پیغمبروں کو بھیجا تھا انہیں انقریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا جب ان کی گردنوں میں توخ اور زنجیریں ڈالی جائیں گی اور انہیں کھیچا جائے گا گرم پانی میں اور اس کے بعد جھن میں چھوک گیا جائے گا پھر یہ کہا جائے گا کہ اب وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک بنایا کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ وہ ہم کو چھوڑ کر گم ہو گئے بلکہ ہم اس کے پہلے کسی کو نہیں پکارا کرتے تھے اور اللہ اسی طرح کافروں کو کمرائی میں چھوڑ دیتا ہے یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم لوگ زمین میں باطل سے خوش ہوا کرتے تھے اور اکڑ کر چلا کرتے تھے اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اسی میں ہمیشہ رہو کہ اکڑنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں کہ خدا کا وعدہ بلکل سچا ہے پھر یا تو ہم جن باتوں کی دھمکی دے رہے ہیں ان میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلا دیں گے یا آپ رہو ہیں اورッ اور حمد آپ بہت سے رسول بھیجے ہیں جن میں سے باس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے اور باس کا تذکرہ بھی نہیں کیا ہے اور hunt فرصول کے امکان میں یہ بات نہیں ہے کہ خدا کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے پھر جب حکم خدا آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت اہلِ باطل ہی خسارے میں رہے اللہ ہی وہ ہے جس نے چوپائیوں کو تمہارے لیے خلق کیا ہے جن میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کو کھانے میں استعمال کرتے ہو اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منافع ہیں اور اس لیے بھی کہ تم ان کے ذریعے اپنی دلی مرادوں تک پہنچ سکو اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے اور خدا تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تو تم اس کی کس کس نشانی سے انکار کرو گے کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے جو ان کے مقابلے میں اکثریت میں تھے اور زیادہ طاقتور بھی تھے اور زمین میں آثار کے مالک تھے لیکن جو کچھ بھی کمایا تھا کچھ کام نہ آیا اور مقتلائے عذاب ہو گئے پھر جب ان کے پاس رسول موجزات لے کر آئے تو اپنے علم کی بنا پر ناس کرنے لگے اور نتیجے میں جس بات کا مزاق اڑا رہے تھے اسی نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدا یکتہ پر ایمان لائے ہیں اور جن باتوں کا شرک کیا کرتے تھے سب کا انکار کر رہے ہیں تو عذاب کے دیکھنے کے بعد کوئی ایمان کام آنے والا نہیں تھا کہ یہ اللہ کا مستقل طریقہ ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں گزر چکا ہے اور اسی وقت کافر خسارے میں مطلع ہو جاتے ہیں جو س extreme جو سب کت لائی سو مستقل ٹھے